ہم لڑنے نہیں آئیں تلوار لے کے چلے آئیں اور اگر عباس نہیں آئے تو پھر کہہ دیں نا کہ بہن زینب نے گھلو آئے کہ بغیر چادر کے تمہارے پاس آجاؤں رزا کی آواز جب عباس کی کانوں تک مہنچی دوٹتے ہوئے آئے ایک بلات تلوار جناب زینب کے چادر کے اوپر سے صدقہ کی زمین پر بیٹھ کے گھٹنے پر رکھ کے تلوار کے دوٹ اکڑے کر کے جناب زینب پر قدموں میں ڈال دیئے ہاتھ جوڑے شہدادی اب بات سے کبھی چینے کہلوائیے گا کہ اب بات کی زندگی میں بغیر چادر کے پاس جی مہارم سے پاس جی مہارم سے پاری ختم ہوا جواز کا سلسلہ جواز کا سلسلہ یوں ہے کہ پاس جی مہارم سے پاری ختم ہوا اب پھر بچوں کو پاری دیا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا پاری بچوں کے لیے محفوظ اور ساتھی مہارم سے قشتے آ سکینہ نے کچھ بچوں کا ایک قاسلہ سے بنایا خالی پہلے ہاتھوں میں لیے ایک خیم بے سے دوسرے خیم میں پھر آشوی مہارم گزری پھر آشوی مہارم گزری پھر آشوی کی شب گزری کل کی رات ابباس خیموں کی گرد گھوم رہے تھے کل کی رات علی اکبر موجود تھے کل کی رات عونہ محمد آباس پھر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں جوہرے جنگ جعفر کے نمونیں دکھانا اچھا بے حسین یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے قربان ہونا ہے آقا حسین کا بچوں کے جسم کوئی زخم نہ آنے پائے ایک رات میں مندر بدلا اور ایسا بدلا کہ ایک صبح نمگدار ہوئی وہ آخری صبح تھی کہ جب علی اکبر کو حسین نے آواز دی علی اکبر آدان صبح سنا دو علی اکبر نے کہا اللہ ہو اکبر جنب خیمے میں طلب کے رہ گئی امہ کسیوں رونے لگی ماں نے دل سمالا اب یہ آواز کہاں سنائی دے گی علی اکبر کی آدان پا بیویات یہ خیمار بھار کے رو رہی تھے کیونکہ اب وہ صبح نہیں آئے گی اس کے بعد کہ جب علی اکبر کی آدان سننے کو ملے پورا دل گدرا قربانیوں پر قربانیاں لاشیوں اٹھا تیرے یہاں تک کہ حسین نے حسین نے چمون لاشوں پر چمون لاشوں پر چمون قرآن کی آیتیں پڑھیں ہیں جس میں سب سے حسرت لاک آیتوں تھی کہ جو عباس کی لاش پر بھارتی ہیں قرآن کی الفاظ حسین کہہ رہے ہیں لاشیہ عباس حسین لاشیہ عباس پر بیکھے ہوئے وَمِنْهُمْ مَنْ قَوَىٰ نَحْبَوُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُوا وَمَا عَبَدْدِلُوا تَبِّلَىٰ ارے جانے والے چلے گئے اب کچھ دیر میں ہم بھی آنے والے اب بات تمہارے مرنے سے کمر ٹھوٹ گئے علی اکبر کی لاش پر بہنشے میرے لال آنکھیں دن لاغ گئیں یہ آواز دو آئیے بابا گرتے تھے یا علی آئیے بابا سمجھتے تھے یا علی گرتے تھے آئیے بابا ایک بردو بہنشے علی اکبر ہم آگئے ہم آگئے علی اکبر علی اکبر علی اکبر تمہاری آواز میں ضرب بہت ہے کہاں تقریب ہو رہی باب سے زیادہ اولاد کی ہے آواز کو کون پہچانے کہاں تقریب ہو رہی بابا سینے میں کھٹا کے بہت زیادہ ایک مرتبہ کہا ہم اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے دیتی ہیں اپنے زخمہ ہمارے ہاتھ رکھو علی اکبر کے ہاتھ بڑی احتیاط سے ہوتا ہے انہیں علی اکبر کے سینے کے زخمہ رکھا ارے میرے بچے یہ تب بچی کی ٹوٹی ہوئی آنی ہے کہاں بابا بابا جیسے اس طرح نے بیانس نے بچی کا بار کیا ویسے ہم نے گھوڑا اب مڑا اور بچی کی انہیں ٹوٹ گئی بابا بابا آپ نے کہا تو ہم نے آپ کو بتا دیا اور نہ ہم نہیں جاتے تھے کہ آپ کو اتنے داغ اٹھانے کے بعد یہ صدمہ بھی اٹھانا پڑے ایک مرتبہ حسین حسین زمین ایک گھر میں کربلا باب نے گھٹنے دیکھے نجف سے رخ کیا دو مصروں میں آلِ رضا نے اس پورے محفوم کو سمیٹا ہے بابا آلی زمانے کے مشکل کشاہ آلی بابا آلی زمانے کے مشکل کشاہ آلی کڑیل جوان کی لاش رساتا ہوں کیا آلی کڑیل جوان کی لاش ہٹھائی ہاتھ کھا پہ لاش تک دی بولین حاجم کے بچوں آؤ علی اکبر کی لاش ایک مرتبہ زینب طرف گلے کے لیے ہائے میری گوزیوں کا پالا ہائے میرے آٹھارہ برس کا گلے جوان کی جا رہے علی اکبر یہ کیا غضب ہو گیا زینب زندہ ہے تمہیں لاش میں تبدیل ہونا ہے اس کے بعد آخری حدیعہ چھے مجھنے کا بچہ چھے مجھنے کا بچہ ایک بلندی پہنچے اب بچے کو ہاتھوں باٹھا کے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہاری نظر میں میری کوئی خطہ ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطہ نہیں ہے اسے پانی پلا دو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بھائی پیاسے مر چکے میرے بیٹھے پیاسے بڑھ چکے میرے تیم بھتیجہ پیاسا مر چکا اب اس کے بعد میں پانی بھی ہوں گا تو اس کا کوئی سوال نہیں لیکن اگر تم کو شک ہے کہ بچے کے بہانے سے میں پانی پلا ہوں گا تو میں بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں تو میں اگر کوئی سوال بھی اولاد ہو میرے بچے کو پانی پلا دیتا چھ مہینے کا بچے کے لئے علی ازغر کو زمین پلٹایا تھوڑا پیچھا تھی بچہ ریت کی گرمی سے پیچھے بچے کو سمالا ارے کیا تم میں کوئی انسان نہیں آئے دیکھیں یہ بچہ جو ہے یہ راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے ایک مردوہ تیر چلا کمان کڑکی علی ازغر کے سینے سے گزا حسین کے بازو تک پہنچا تیر کھینچا علی ازغر کے دن نکلا